بڑھتا ہے ایسے ہی اور ادھک پریم بڑھتا ہے ماں کا کیوں کیوں کہ وہ بار بار اس کے نام لے لے کے دن میں سو بار پکارتی ہے ارے بیٹے ارے راملال ارے کرشنلال ارے جو بھی نام رکھ دیا ہو تو پریم ادھے ہوتا ہے ایسے کبھی ہم ہری کو اب ان کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہری کے پرتی ہمارے اردے میں پریم جاگریت ہوتا ہے پریم جاگریت ہوتا ہے تو پھر ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھگوان کو تو شاستروں کو کنسلٹ کرتے ہیں گھان پرات کرتے ہیں گروہ جی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں جن کو انوہ ہو گیا ہے ریلائیشن ہو گیا ہے بھگوان کا آتما کا ساکشاتکار ہو گیا ہے بھگوت ساکشاتکار ہو گیا ہے ایسے سنتوں کے چرنوں میں جا کے سر ٹیکتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ گیان ملے اس گیان سے سردہ پیدا ہوتی ہے جو انبہ اس مہان آتما نے کیا جنہوں نے تتوں سے اس ایشور کو پہچانا جانا وہ گیان اپدیش کرتا ہے ان کے واقعوں میں سردہ پیدا ہوتی ہے گروہ کے واقعوں میں پھر ان واقعوں سے پربھوں میں سردہ پیدا ہوتی ہے پارمیشور میں سردہ پیدا ہوتی ہے تبیتا بھگوان سری کرشن نے اپدیش کیا تدویدھی پرنی پاتین پری پرشنین سیویا اپدیکشن تی تی گیانم گیانینست تتو درشنہ ہے ارچن تو میری کسی ایسے بھکت کی شرن میں جا جو مجھے تتو سے جانتا ہو وہ تجھے گیان اپدیش کرے گا جس گیان کو پرابت کر کے تو مجھے جان لے گا تو گیان سے بھگوان کو جانا جاتا ہے سردہ پیدا ہوتی ہے سردہ سے پریم کے امکور نکلتے ہیں پریم کے پھل پکتے ہیں برکش پڑے بیل پھیلتے ہیں پریم لطا پریم کی بیل میرا بھائی جیسے گاتی ہے اب تو پریم پھیل گئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرو تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی ابھی تو گرو کو بھی گردر گوپال کے بیتر ہی دیکھ رہی میرا کیونکہ گوپال کے بیتر ہی سب ہیں سارے گروہ سمائیت ہیں برحمہ بشنو سمائیت ہیں سارا بشو برحمان سمائیت ہے اس لئے تو عدویت کہنے کے بولا بھگوان کو کہ سب کچھ تو اس کے اندر ہی ہے ہم بھی آپ بھی سارے پسوپنچی جل تالاب سمدر سب بھگوان کے اندر ہیں تو گروہ جی بھی بھگوان کے اندر ہی ہیں بار نہیں میرا کہتی ہے کہ میرو تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سر پہ مور مکٹ میرو تو پتی سوہی سنتن ڈھنگ بیٹ بیٹ لوک لاج کھوئی سنتن کے بیچ میں جا کر میرا ناچنے لگی بھگوان کے گنگان کرنے لگی تات مات بھائی بندھو آپڑوں نہ کوئی میرے تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی اسوان جل سینچ سینچ اب تو چھٹ پٹاتی ہے پربو سے ملنے بہت بیوگی بیوگی نہیں بن گئی بھگوان کے برہ میں بھگوان سے ملنے کے لیے میرا کا ہردے چھٹ پٹانے لگا تو چھٹ پٹاتا ہے بھگت ملنے کو تو پریم کے آنسو امرتے ہیں ملنے کے لیے کبھی ردن کرتا ہے کبھی ہستا ہے کبھی مہا بہاو میں چلا جاتا ہے میرا بھائی کہتی ہیں اسوان جل سینچ سینچ پریم بیل بوئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرو تو گردر گوپال اری ماں میرا تو گردر گوپال ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے بھگوان کی شرن میں آئیے بھگوان کے پویتر ناموں کا جاپ کیجئے یہ شرن میں آنے کا ایک سیدھا مارگ ہے انہیں کبھی نہیں بسا رہے بسا رہیے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ناتے دھوتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے بچوں کو کھلاتے کمائی کرتے کبھی بھی بھگوان کو نہیں بلائیے بھگوان آپ کے اردے میں آپ کے پرتیک چھوٹے سے چھوٹے بھاو کو بھی بھگوان پکڑتے معلوم ہے ان کو کیا آپ کیا بیچار کر رہے ہیں آپ کے کرموں کے بیچاروں کے ساکشی ہیں پورے بشو کے ساکشی بھگوان ہے آتما کے اندر وہ وشیشتہ ہے جو پرماتما کے اندر ہے پرمیشور کے اندر ہے انسروپ سے جیسے ساگر کی بوند میں وہی گنڈ تتو ہے جو ساگر کے اندر ہے جیسے ساگر سالٹی ہے ایسے ہی وہ بوند بھی سالٹی ہے ترل ہے ایسے ہی ہم بھگوان کے انشہ آتما ہیں اس لئے گنڈ دھرم ہمارا اور ہماری پیور کونشیسنس کا بھگوان سے ملتا ہے اکدم لہن ہم اس استطیق پر نہیں ہیں ہم پیورٹی کو کھو چکے اس لئے آپ بھگوان کو بھی پہچانتے نہیں ہیں اور بھگوان کو تو دور اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے اور جیون جیتے ہیں یا تمو گن میں یا رجو گن میں کوئی کوئی سنت ستو گن میں جیتا ہے اپنی جیون کو کوئی کوئی پرن آتما ستو گن میں جیتی ہے اپنی جیون کو نہیں ستو گن سکھکاری ہے اس لئے تو بھگوان نے دیکھو یہاں پر کتنا سندر اسلوکوں میں یہ تینوں گنوں کا ورنن کیا ہے آہار کا چیپٹر رکھا بھگوان نے ستروی ادھیا کے پرارب میں آہار بھگوان نے کیوں رکھا کیونکہ یہ منوش یا پرانی یا پلچی یا دیوتا یا دیویاں یا برحمہ بڑے بڑے سب ہی آہار کے ہی روپ ہیں یہ سارا ہمارا شریر یہ آہار کا ہی سوروپ ہے جو جو آہار ہم نے کیا کھایا پیا وہ ہی تو ڈبلپ ہوا ہے چاہے وہ ماں کے گرب کے اندر کچھ آہار ملا ہو یا بھار آنے پہ استن پان کر کے ملا ہو یا بڑے ہونے پہ ان جیسا بھی ان کھایا ہم نے ان کھایا بیجٹیبلز کھائی پھروٹ کھائے دودھ پیا ماخن ملائی کھائے اسی سے یہ شریر ڈبلپ ہوا ہے تو پرارم میں ٹیچنگ دینے والی ماں ہے وہ پہلا گروہ ہے سماز کا یہ شریر کا بچے کا اپنی بچے کا ماں گروہ ہے جیسے جیسے ماں اس کو کھلاتی پلاتی ہے بچہ کھاتا ہے پیتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کی بھاؤنا میں وہ جیسا بھی کھلاتی ہے ویسا جڑ پکڑ لیتا ہے کہ یہی بھوجن اچھا ہے میری ماں کھلا دی ہے اس میں دوش کیا ہے شد دود ہے گائے کا پنیر ہے مکھن ہے گھی ہے مصری ہے گنیے کا رس ہے سندر گہوں کی روٹیاں ہیں بانس میں تھی چاوال ہیں کھا کھا کے میں شریر خوش ہے پرسنوں تو جو شد دماغ ہوتی ہے وہ ستوگونی بھوجن خود بھی کرتی ہے اپنی پتی کو بھی کرواتی ہے اور اپنی بچوں کو بھی کرواتی ہے تو وہ شریر اس پریوار کے شریر ستوگون میں پربل ہوتے ہیں ان کے بھاونا میں من مستسک میں بودھی میں ستوگون پربلہ وستام ہوتا ہے ستوگون کی پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے بھگی رجوگون نیچے دبا رہتا ہے تموگون اور بھی بلکل دب جاتا ہے ستوگون دبا دیتا ہے لین جن گھروں میں بچوں کو وائل اینٹی فوڈ کھلاتے ہیں بچوان سے ہی کیکڑے کا سوپ پھلاو گو کے بچڑے کٹتے ہیں سنسار میں اچلتے ہوئے کھلاو کنچڑے بچوں کھلاو مکھی مچھر کھلاو ٹونہ مچھلی کھلاو سور تیتر کبوتر کھلاو جیسے جیسے کھلاو کھلائیں گے بچے کو اور خود بھی کھائیں گے ایسے اس پریوار میں شریر پیدا ہوتی ہیں وائل اینٹیو وہ دکھ دائی ہے وہ رجوگن اور تموگن کے اندر وہ پریوار بڑا ہوگا وہ اندکار میں بھٹکے گا دکھ پائے گا بیماریوں میں چھٹ پٹائے گا اپنے اس جنم کو بھی خراب کرے گا اور اگلے جنم کو بھی خراب کرے گا بچے داروں پیئیں گے بڑے ہوئے ہوئے کیونکہ ان کے پتا جی نے ان کو سکھا دیا سارا یا سیکھ گئے پتا جی بڑے ڈرنک آرڈ تھے تو بڑے ہوکے بچے کیا کرے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں اور عورت کیا کرے بیچاری وہ بھی پیتی ہے لیکن سائنٹسٹ بھی بہت کلوج میں گئے ہیں کہ شراب زیادہ شراب پینے سے یہ ہمارے برین کے سیلز نسٹ ہو جاتے ہیں پوری طرح آدمی بکشپ پاگل کی طرح ہو جاتا ہے جیتے جی ڈرنک آرڈ پھر بھی وہ کہتے گی تھوڑی ماترہ میں ایک پیک جیسے لگا لیا کیک ہے اچھی تہہے لیکن شاستر تو وہ تھوڑی ماترہ میں بھی علاؤ نہیں کرتا آئرویت تو بالکل علاؤ نہیں کرتا نہ کوئی جانور کھانا اور نہ شراب پینا یہ دکھدائی ہیں دکھ شوکام ہے پردہ یہ بیماری کو دینے والے چنتاؤں کو دینے والے اور دکھوں کو دینے والے ہیں رجو گوڑ ہے یہ تمو گوڑ ہے تمو گوڑ تو پورن تیا بینشت کر دیتا ہے نہیں منوش کا ہی نہیں سبھی پرانیوں کا بھوجن پرکرتی نے نیوکت کیا ہے منوشوں کے اوپر بھشیش کرپا بھگوان کی سویم کی ہے اوپدیش کرتے ہیں شاستروں میں بھگوان نے گیتہ میں کہا ہے پترم پسپم پھلم تویم یو می بھکتیا پرشتی تادم بھکتی اوپرتم اشنامی پریتات منا جو میرا بھکت پریم سے مجھے کوئی بیجیٹیبل پترم پتہ گو بھی پتے کی سبزیاں بہت آتی ہیں آپ جانتے ہیں چوڑائی پالا پتہ گو بھی پتے میں ساری بیجیٹیبل آگئی پسپم پھول پھول گو بھی پھول گلاب کے پھول کمل کے پھول کمل ڈنڈی کمل ککڑی یہ سب سبزیاں بنتی ہیں پترم پسپم پھولم پھل سندر پھول تمام پھل ہیں یہ انبی پھل ہیں انبی پھل ہیں درائی پھول سے ہیں پھول سے ہیں یہ سب پھول ہیں پترم پسپم پھولم تویم تویم یعنی جل شراب نہیں بولا بھگوانے کہ کوئی بکت مجھے شراب ارپن کرے تو میں سویکار کرتا ہوں گرہن کرتا ہوں میں بھی پیگ مار لیتا ہوں کہ میرے بکت نے ارپن کیا نہیں بھگوان نے نہیں کہا تویم میس جل جل کے لیے بولا شد جل جو شد لوگ ہوتے ہیں ساتھوک بدھی کے لوگ ہوتے ہیں وہ جل پان کرتے ہیں جل پیتے ہیں نہ کی شراب کوکو کولا بھی اور پیپسی کولا بھی ان کے لیے بیماری کا گھر ہے نہیں پھیتے ہے ہی پروف ہے اس بات کا یہ نیویارک سٹی کے اندر یہاں کے گورنر کتنی کوشش مائر میور کتنا کوشش کرتے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے کہ یہ سوگری چیزیں مت پھیو پیپسی کولا کوکو کولا یہ اسے ڈائیبیٹکس پرکڑتی ہے بیماری آپ ہے بڑھتی ہیں نہیں تویم جل پھر دودھ ہے مکھنے ملائی ہے گھی ہے دہی ہے امریت ہے پانچ امریت کا آئیر وید نے اور شاستروں نے پنچہ امریت دودھ ہے دہی ہے گھی ہے مشری گڑ کنیے کا رس ہے میٹھا یہ سب امریت جل ہے یہ پانچ امریت ہے پنچ امریت کہہ کے بولا بھگوان کو اورپن کرتے ہیں جسے ہماری بدھی میں گھسے کہ جو چیز بھگوان پرمیشور سویکار کر رہے ہیں گرین کر رہے ہیں وہ کتنی اتم ہوگی اس لئے ان کو امریت کا نام دیا یہ امریت ہے یہ مرتے ہوئے کو بھی جلا دیتے ہیں یہ نرک میں جاتے ہوئے کو بھی بچا لیتے ہیں ایسی بدھی میں پلیٹا مار دیتے ہیں شد کر دیتے ہیں جو گوو کو آپ نے ہری گاس کھلا کر کے گھر میں پالاؤ پروٹیکشن دیا ہو جنگلی جانوروں سے بچایا ہو رکھا ہو وہ آپ کو اور آپ اپنی بچھڑے کو جو دودھ ریلیج کرتی ہے وہ دودھ کا بہت مہتو ہے اس دودھ کا پان کرنا چاہیے پینا چاہیے وہ گنکاری دودھ ہے لیکن جن گائیوں کی ڈیری میں سے ڈیریوں میں سے دوسری پڑوسی گائیوں کو لے جا لے جا کے کاٹا جا رہا ہے اور جو بچ گئی بیلنس میں ان کو انیچرل پرکر روپ سے ایک لمبا انجیکشن دے کر کے اور الیکٹرک تھنوں میں الیکٹرک مسین کی دوارہ جو دودھ کو نکالتے ہیں کھینچتے ہیں وہ دودھ میں کہاں پریم اور کہاں وہ تتو جو تتو ایک سندر پالی ہوئی گاہ کے دودھ میں ہوتا ہے یاد رکھیں جب ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے استنپان کراتی ہے تب وہ جس حساب سے بھی استنپان کرا رہی ہے اسی پرکار سے اس دودھ سے اس بچے کی بدھی اور من ڈیولپ ہوتے ہیں اور بھاونہ اس لئے جو سچے اردے کی ماتا ہیں وہ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے استنپان بوٹل کا دودھ نہیں اپنی استن کا دودھ تو دودھ پیتا ہے بچہ اور ایک ہاتھ میں گودی میں بچہ ہے دودھ پی رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں اس کے انگ انگ پر سیل آ رہی ہے بالوں میں اولی ڈال رہی ہے وہ پریم ریلیز کر رہی ہے اس بچے کو وہ اس کا ہردہ پریم بھرا ہوگا وہ جیے گا جب تک لینہ آج کل تو اسپطال میں پیدا ہوتا ہے بچہ وہاں بوٹل شروع کر دیتے ہیں وہ بھی ماں کے دوارہ نہیں نرسز یا دائی مائی گھر پر جو بھی کوئی اپنی کیا بولتے ہیں نینی رکھ لیتے ہیں گھر کی جو سرونٹ لیڈی وہ ان کو گھوڑ گھاڑ کے دیتی ہے کہ پی لے ٹائم ہو رہا ہے مجھے جانے گا میرا وقت ہو گیا پی لے پی ات پی نہیں کوام پڑ کیسے ہی پری میردہ میں پن پی گا بچے آہار کا بڑا مہت ہماری شریر جو یہ دکھائے دے رہے ہیں یہ آہار کے روپے یہ ان میں کوش ہے شاستر پانچ کوشوں کا ورنن کرتے ہیں اس میں پہلا ان میں کوش ہے ان میں کوش کیا ہے یہ ہمارا شریر دوسرا پران میں کوش ہے جو ہماری بریدنگ چلتی ہیں پران وائیو اندر جاتی اور اپان بھاراتی یہ دوسرا ہے یعنی ہم کہاں پر پانچ کوشوں کے پرکوٹے کے بیتر بیٹھ ہوئی ایک آتما ہے اس کا ورنن کرتے ہیں شاست کہ ان میں کوش ہے پورا چھے پھٹ کا پھر پران میں کوش ہے ان کا بہت بڑا بڑا مہتو ہے ان کا آپ کی سانسوں کا آپ کے پرانوں کا چلنے کا پریوجن ہے وہ پران ایسے کام کروا لیتا ہے کرود میں جب پران وائیو پان اپان چلتا ہے سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں کرود میں کچھ اور روپ ہو جاتا ان کا بھوجن کرتے ہیں اس سمیں کچھ اور روپ ہو جاتا ہے سوتے جب اور روپ ہو جاتا کئی پران میں کوش ہی آپ کے روپ کو چینج کرتا ہے آپ کے واتوان کو چینج کرتا ہے تو آپ کی پران میں کوش بھی ان میں کوش کے بعد نرمیت ہوا بنا ہے